بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا نچوڑ وہ باتیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں تو آپ کا ضمیر زندہ ہے اگر آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس چیز میں آپ کی دلچسپی خطب ہو جاتی ہے سکھانے سے زیادہ سیکھنا اہم ہے جو اپنی رائے کو پشیدہ رکھتا ہے اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں رہتا بہترین عمل نیکی کا کام کرنا ہے محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کو انسان سے محبت سکھاتا ہے اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنا لیں اور ان پر سختی سے عمل کریں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے اچھے کاموں پر خرج کرو ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں جس طرح برائی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اسی طرح نیکی بھی ہمیں دعوت دیتی ہے طاقت سے دل کو فتح نہیں کیا جا سکتا اور جو معاف کرتا ہے وہ انعام کا حق دار ہوتا ہے انسان خود کو بے وقوف بننا پسند نہیں کرتا لیکن دوسروں کے لیے بے وقوف بننے میں خوشی محسوس کرتا ہے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں اپنی جان خطرے میں ڈالنا ہماکت ہے ایک اکلمند شخص دو میں سے کسی ایک کی طرف داری نہیں کرتا وہ دونوں کو سنتا ہے اور اپنی اکل سے انصاف کا فیصلہ کرتا ہے مناسب طریقے سے مختصر اور صاف الفاظ میں بات کریں گے تاکہ آپ کی بات کو سمجھا جائے مستحق نہ ہونے کے باوجود انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے نیکی کرنے کے بعد لوگوں میں اس کا اعلان کرنا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے لوگ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں لیکن اپنی جائز اور مصبت تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے محنت سے محبت کرو کیونکہ اگر آپ سے فکر معاش رزق کے لیے نہیں بھی کرتے تو بھی یہ آپ کے جسم اور دماغ کے لیے صحت بخش ہے اگر آپ اپنی کمزوری پر کابو پانا چاہتے ہیں تو اسے دوسروں پر ظاہر مت کریں جنون کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہے جو ہمیں کمزور کر دیتا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے کیونکہ جیسے آج ہم ہیں ویسے ہی ہماری اگلی نسل ہوگی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے سے گلتی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے غصے میں کبھی تلخ کلامی نہ کریں بلکہ خاموش رہیں دولت امیر لوگوں میں حرص لالچ اور کنجوسی کی آدات کو بڑھاتی ہے اپنے رہنما کی پیروی کریں اور توجہ سے کام کریں اگر آپ اپنے رہنما کی پیروی چھوڑ دیں گے تو راہ سے بھٹک جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے میاں بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے انہیں ایک دوسرے پر یقین کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات برداشت کرنی بھی نہیں چاہیے جب تک ہم رشتوں میں سچائی کو برقرار رکھتے ہیں تب تک ہمارے درمیان اختلافات پیدا نہیں ہو سکتے آج کا انصاف کے پیمانے امیروں کے لیے کچھ اور اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہیں پریشان حال زندگی میں اچھے کام کرنا اور آزمائشوں کو سبر سے برداشت کرنا زندگی کو آسان بنا دیتا ہے وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اسے پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہو شادی کا فیصلہ اکلمندی سے کریں پیسے سے زیادہ انسان کو خوبصورتی سے زیادہ اعمال کو اور جسم سے زیادہ دماغ کو ترجیح دیں اور اپنے لیے ایک بیوی اور دوست تلاش کریں غلط فیصلے کے تاثرات بہت کم عرصے میں ہی نظرانا شروع ہو جاتے ہیں دوست کا انتخاب ایسے کرو جیسے بیوی کا کرتے ہو تاکہ صرف موت ہی آپ کو اس سے جدا کر سکے اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھیں دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں مقبولیت سے بچیں اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہمارے غصے کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہی پہنچتا ہے جب بھی بولو سچ بولو کیونکہ ٹال مٹول کرنا جھوٹ کی طرف پہلا قدم ہے اور جھوٹ بولنا جہنم کی طرف پہلا قدم ہے حقیقی خاموشی تماغ کا سکون ہے اور روح کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے نیند جسم کے لیے کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں